ہالو گائز منٹور سنیل آج لینے والے ہیں سمرن کے کمنٹ کو اور ہینا کے کمنٹ کو اور ساکیت کے کمنٹ کو آپ سب لوگوں نے اپنا نام سن لیا ہے باقی سب لوگ بھی ایسے ہی کمنٹ کریں کیونکہ یہ یار کمنٹ بیس چینل ہے اگر آپ کمنٹ کرتے ہو زیادہ زیادہ ویڈیوز ملتے ہیں ابھی میری کوشش بھی رہتے ہیں کہ ایک ایک کمنٹ کو اٹھا کر کے ایک ایک ویڈیو دیا جائے تاکہ اس کمنٹ کو الیبریٹ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ بعد اس کمنٹ پر ہو سکے اس لئے آپ لوگ بھی جلدی سے جلدی زیادہ زیادہ کمنٹ کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کمنٹ کی وجہ سے ویڈیوز ملے اور اویرنس ملے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے ایک وان سکس سک سیون نائن زیرو ٹو نائن نائن میرا موائل نمبر ہے پلس نائن وان انڈیا کا آئی ایس ڈی پورٹ ضرور لگائے اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشنن بان تھاوزن انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں تری تھاوزن روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا آپوائنٹ میں ایزل انگلی جاتا ہے تو بات کرتے ہیں سیمرن کی کمنٹ پر سر وینیور بائی چائل سی ویلز اور اینی ادر راؤن نائن ایک سکنڈری بہیویر ہوتے ہیں یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی چیزوں کے ساتھ کئی چیزیں آپ کے ساتھ میں آتی ہیں تو کچھ پرائیمری فیچرز ہوتے ہیں جیسے پرائیمری فیچرز آپ کو دیکھنے میں آتا ہے attention focus, eye contact نہیں ہے setting tolerance یہ سب چیزیں ہوتی ہیں socialization نہیں ہے یہ سب پرائیمری چیزیں ہوتی ہیں سو یہ سارے کے سارے behaviors secondary behaviors ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے آپ کے بچے کی attention focus, eye contact sitting tolerance یہ سب چیزیں improve ہوں گی اس کا involvement improve ہوگا اس کا awareness improve ہوگا یہ problems automatically ٹھیک ہو جائیں گے یہ چھٹ چھٹے behaviors آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آپ کو اس پہ بہت زیادہ stress لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کئی سارے behaviors آپ کے بچے میں تھے لیکن ابھی وہ کافی سارے behaviors automatically چلے گئے ہیں یہ سارے behaviors بھی ایسی جائیں گے اس کے لئے specifically آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رینا کا comment ہے right sir awareness کی کمی بہت ہے بہت سارے pediatricians brain tomic prescribe کر دیتے ہیں ایک بار انہیں کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے کہ assessment کروا لو اور بچوں کا precious time waste ہو جاتا ہے میرا بھی 8 مہینے سے ایسے ہی time waste ہوا they should at least refer these children with red flags to some specialists so that early intervention can begin exactly رینا سب لوگوں کو اس میں تھوڑا سا responsible ہونا چاہیے لیکن میں نے کئی چیزیں دیکھی ہے کئی لوگ بچوں کے ایک ایک دو دو تین تین سال centers میں برباد کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو crucial time ہوتا ہے جو critical time ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور parents بہت سادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں آپ already میرے contact میں آ چکے ہیں آپ کے بچے ہیں پچھلے ایک ڈیر مہینے میں دو مہینے میں بہت 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 improvement دکھائیے اس لئے آپ کو یہ stress لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ already right track پر ہیں اور جلدی بچہ بلکھتھی ہو جائے گا باقی pediatrician کو کیا کرنا چاہیے یا دوسرے specialist کو کیا کرنا چاہیے میں اس پر comment نہیں کر سکتا آپ definitely کر سکتے اور آپ نے کیا ہے thank you very much آپ سب لوگ بھی ایسے comment کیجئے ساکیت گفتا کا comment لیتے ہیں sir میرا بیٹا 6 سال کا ہو گیا ہے پر وہ اچھے سے بات نہیں کرتا اس میں ڈی ایس ڈی کا problem ہے کیا آپ therapy کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تھائم زیادہ لگ جائے گا لیکن آپ کا مچھا therapy سے ٹھیک ہو جائے گا اس لئے آپ کوشش کریے کہ جلدی سے جلدی آپ اس پر enroll کریں لیکن therapy کہاں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ بہت important ہے therapy بہت سارے لوگ دے رہے ہیں کوئی centers میں بھلا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس میں آپ دو دو تین تین چار چار سال کے پر برباد بھی کر بیٹھتے ہیں اس لئے آپ کو بڑا دھیان سے چوز کرنا پڑے گا اگر آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے ویڈیوز مجھ سے شیئر کیجئے تاکہ میں ایک ڈائیگنوزز بنا کر کے آپ کو پوری طرح سے ایک perfect advice دے پہنگتا ہے thank you very much keep commenting bye bye